بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اسامہ سرسری اور آج سے ہم شروع کر رہے ہیں صرف و نحو کا دورہ اس دورے میں ہم اپنی علم الصرف اور علم النحو کی جو ہم نے اسباق پڑھ لیے ہیں ان کی مش کریں گے تو اگر آپ نے صرف اور نحو بلکل نہیں پڑھے ہوئے تو پہلے یہ دو علم حاصل کر لیں یہ دو فنون پڑھ لیں علم الصرف اور علم النحو علم الصرف کے لئے اوپر آئی بٹن پہ آپ کو لنک آ رہا ہوگا اس پر کلک کریں اس میں علم الصرف کے تمام اسباق آپ کو مل جائیں گے پہلے سیغے سمجھنے ہوتے ہیں پھر گردانے سمجھنی ہوتی ہیں پھر ابواب سمجھنے ہوتے ہیں پھر افت اقسام کو سمجھنا ہوتا ہے تعلیلات کو سمجھنا ہوتا ہے اور علم النحو اس کے اندر کیا ہے اوپر دیکھیں آئی بٹن پہ ایک اور لنک آ رہا ہوگا اس پر کلک کر لیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ نہو کے اندر ہم کیا سیکھتے ہیں لفظ کی اقسام ہوتی ہیں اسم فعل حرف پھر ان میں سہرک کی بہت ساری قسمیں بنتی ہیں ان کو سمجھنا ہوتا ہے اعراب کو سمجھنا ہوتا ہے مرفوعات منصوبات اور مجرورات وغیرہ کو سمجھنا ہوتا ہے جملے کی بناوٹ اور لفظوں کا جو اعراب ہوتا ہے لفظوں کے آخر میں جو زبر زیر پیش آ رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھنا ہوتا ہے تو اگر آپ صرف اور نہو سیکھیں بغیر میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ابھی تو اس میں پھر آپ کو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ فائدہ تو پھر بھی ہوگا مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ صرف اور نہو سیکھ لیں پھر اس کورس میں شامل ہوں اب ہم چلتے ہیں آج کے مشک ہم کریں گے انشاءاللہ سورہ اخلاص سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس سورت مبارکہ میں جو الفاظ جو جملے جو کلمات اللہ تعالیٰ کی جو ارشادات ہمارے سامنے ہیں ان میں سے ہم ایک ایک لفظ پر اپنی صرف اور اپنی نہو کی مشک کریں گے تو سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سب سے پہلے لفظ بازیر بی یہ کیا ہے اسم فعل اور حرف میں سے یہ حرف ہے حروف کی جو قسمیں ہیں ان میں سے یہ حروف جارہ جو کہ سترہ ہے ان میں سے ایک ہے بازیر بی یہ جب کسی لفظ کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اس کو مجرور کر دیتا ہے اب وہ لفظ مجرور کیسے ہوتا ہے یہ ہم مجرورات میں یہ ہم اسم متمکن میں سمجھتے ہیں کہ اسم متمکن کی جو سولہ قسمیں ہیں ہر ایک کے مجرور ہونے کی کیفیت الگ ہوتی ہے اور اسم غیر متمکن ہوتا پھر وہ مبنی ہوتا ہے اور بازیر بی کے داخل ہونے کے بعد بھی مبنی رہتا ہے جسے ہادہ ہے اگر اس کے شروع میں ہم بازیر بی لگاتے تو یہ بنے گا بیہادہ تو یہ بیہادہ بیہادی نہیں بن جائے گا بیہادہ ہی رہے گا کیونکہ یہ اسم غیر متمکن ہیں اسم متمکن کی سولہ قسموں میں سے پہلے قسمیں مفرد منصرف صحیح اور جو آگے یہ جو با داخل ہو رہا ہے لفظ اسم پر داخل ہو رہا ہے اصل لفظ اسم اس کی جو شروع کا جو علف ہے کسرت استعمال کی وجہ سے اس کو گرا دیا گیا ویسے تو یہ علف یہ حمزہ وصلی ہے حمزہ وصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو درمیانے کلام میں آنے پر گر جاتا ہے تو لکھنے میں لیکن پھر بھی آتا ہے آپ دیکھیں گے اقراء بسم ربکاللذی میں علف لکھا جا رہا ہے بکر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ علف لکھا بھی نہیں جاتا کسرت استعمال کی وجہ سے تو اب یہ جو اسم ہے اس کا جو میم ہے اس کے نیچے زیر جو آ رہی ہے یہ با کے داخل ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے با حرف جر نے اس اسم کو مجرور کر دیا اور یہ اسم جو اسم متمکن کی پہلے قسم ہے مفرد منصرف صحیح جس کی حالت جری زیر کے ساتھ آتی ہے اب یہ اسمن بھی ہو سکتا تھا اسمی بھی ہو سکتا تھا یہاں تنوین کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ اسم جو آگے لفظ اللہ کا مضاف بن رہا ہے مضاف جو ہوتا ہے اس کو اپر کبھی بھی تنوین نہیں آتی اور مضاف کیا ہوتا ہے مضافلی کیا ہوتا ہے اسم مضاف ہے لفظ اللہ مضافلی ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ہم علم النہم میں پڑھ چکے ہیں کہ جب دو لفظوں ان میں سے ایک کو دوسری کی طرف منصوب کرنا ہو تو ان کو مضاف اور مضافلی بنا دیتے ہیں اس مرقب کو مرقب اضافی کہتے ہیں اردو میں اس کو پیچاننے کے علامت یہ ہے کہ ان کے ترجمے کے درمیان میں کا کی کے آتا ہے اللہ کا نام تو اس کو ہم کہیں گے اسم اللہ عبداللہ اللہ کا بندہ اسم اللہ اللہ کا نام تو یہ مضاف مضافلی کہلاتا ہے مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی اور مضافلی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مجرورات جو ہیں وہ ٹوٹل دو ہیں دونوں کے دونوں بسم اللہ ہی میں آگئے لفظ اللہ ہی مجرور ہے مضافلی ہونے کی وجہ سے لفظ اسمی مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے تو مجرورات جو ہیں وہ دو ہی ہوتے ہیں یا تو مضافلی ہوتا ہے بسم اللہ ہی میں دوروں مجرورات آگئے اور ایراب کے معمول کی جو تین قسم ہیں مرفوات منصوبات اور مجرورات تو ہم نے لفظ بسم اللہ کے اندر ہی مجرورات کے چپٹر کو مکمل کر لیا اب مرفوات اور منصوبات رجاتے ہیں جو آنے پر انشاءاللہ ہم ان کی بھی مش کریں گے لفظ اللہ بھی اسم متمکن کی پہلے قسم ہے مفرط منصرف صحیح اور اسم کی جو باقی تقسیمات ہیں ان کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو لفظ اسم جو ہے وہ معارفہ اور نکیرہ میں سے معارفہ ہے کیونکہ معارفہ کی سات قسمیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ معارفہ کی طرف مضاف ہو تو یہ اسم جو ہے یہ مضاف ہے معارفہ کی طرف جو کہ اللہ ہے اب اللہ معارفہ کیوں ہے اللہ بھی لفظ اللہ بھی معارفہ ہے کیونکہ یہ علم ہیں اور علم بھی معارفہ ہوتا ہے علم کہتے ہیں کسی بھی ایک فرد کا جو نام ہوتا ہے جس کو انگلیش میں پرو ناؤن کہتے ہیں غالباً تو پروپر جو ناؤن ہوتا ہے جو کسی کا ہے یعنی باقیدہ کسی ایک پرسنٹ کا جو نام ہوتا ہے مخصوص سے مخصوص فرد کا جو نام ہوتا ہے جیسے میرا نام اسامہ ہے آپ کا بھی کوئی نام ہوگا تو ایک ہستی ہے جس نے ہم سب کو بنائے اس کا نام ہے اللہ تو لفظ اللہ معرفہ ہے لفظ اسم جو ہے وہ مذکر اور مونس میں سے مذکر ہے کیونکہ مونس کی چار علامتیں ہیں دو تا اور دو علف دو علف یعنی علف مقصورہ علف ممددہ وہ بھی اس میں نہیں پائے جا رہی اگر علف مقصورہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں اسما اور اگر معذرت میری طبیعہ صحیح نہیں ہے اگر علف ممددہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں اسما دونوں نہیں ہیں تو یہ علف مقصورہ علف ممددہ سے خالی ہیں دو تا یعنی ایک گولتا ہوتی ہے اگر وہ ہوتا تو وہ یہ ہوتا اسمتن ٹھیک ہے نی جیسے ہوتا ہے رحمتن تو وہ بھی نہیں ہے اور دوسری جو تا ہے اس کا نام تائے مقدرہ یعنی وہ تائے جو فرض کر لی جاتی ہے اور یہ ان الفاظ میں ہوتی ہے جو عربی میں مونس استعمال ہوتے ہیں جس کو ہم مونس سمائی بھی کہتے ہیں جسے دار ارض وغیرہ تو یہ اسم جو لفظ ہے یہ ان میں سے بھی نہیں ہے لہذا یہ مذکر ہے واحد تسنیہ اور جمع میں سے یہ واحد ہے کیسے پتہ چلائے کیونکہ یہ تسنیہ نہیں ہے تسنیہ کے علامت مقرر ہے علف نون یا یانون اگر علف نون ہوتا تو یہ ہوتا اسمانی اور یانون ہوتا تو یہ ہوتا اسمانی تو چونکہ یہ نہ اسمانی ہے نہ اسمانی ہے لہذا یہ تسنیہ نہیں ہے جمع بھی نہیں ہے کیونکہ اسم کی جمع آتی ہے اسمائے حسنہ اسمائے آزم وغیرہ لہذا یہ واحد تسنیہ جمع میں سے واحد ہے مرفوعات منصوبات اور مجرورات میں سے ہم نے پڑھ لیے کہ یہ مجرور ہے اسمائے عاملہ بھی ہوتے ہیں ان میں سے یہ مضاف ہے مضاف جو ہے وہ اپنے مضافی لیے کو جر دے رہا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ اسمہ عاملہ میں شمار کیا جاتا ہے لفظ اللہ پر آتے ہیں معرفہ اور نکیرہ میں سے معرفہ ہے مذکر اور منس میں سے مذکر ہے واحد تصنیع اور جمعہ میں سے واحد ہے اور اسم متمکن کی پہلے قسم ہے لفظ الرحمن یہ بھی اسم ہے اس کے اوپر علف لام داخل ہے اسم کی علامت ہے معرفہ اور نکیرہ میں سے یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ معرف باللام ہے جس لفظ کے اوپر علف لام ہو وہ معرفہ ہوتا ہے مذکر اور منس میں سے یہ مذکر ہے کیونکہ مونس کی چار علامتوں سے خالی ہے اور واحد تسنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے ٹھیک ہے تسنیہ اور جمع نہیں آپ کہیں گے اس کے آخر میں تو علف نون آرہا ہے رحمانی تو یہ رحمانی جو ہے علف نون یہ تسنیہ کا نہیں ہے ترجمے سے پتہ چلتا ہے ہم دو رحم نہیں کہنا چاہ رہے ورنہ ہم کو کہنا ہوتا ہے رحم کرنا تو اس سے پھر دو رحم کرنا کو بھی ہم الرحمانی بولیں گے لیکن وہ الرحمانی ہر صورت میں ہوتا ہے یہ الرحمانو الرحمانا اور سب سے بڑی بات ہی کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے فعلان کے وزن پر صفت مشبہ کا وزن ہے اور راہ حامیم اس کا مادہ ہے بہت زیادہ رحم کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں آپ یہ کہیں گے کہ اتنی جلد بازی کیا تھی پہلے طبیعت ٹھیک ہو جاتی پھر دورہ کرا دیتے تو وجہ یہ ہے کہ طلبہ اکرام کی چھٹیاں ہو چکی ہیں اور ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور میری طبیعت ٹھیک ہو کے نہیں دے رہی تھی تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ خانسی کے ساتھ ہی دورہ شروع کرا دیتے انشاءاللہ خانسی ٹھیک ہو جائے گی پھر بھی کریں گے تو وہ بھی اچھی ویڈیو بنے گی الرحمن معرفہ نکیرہ میں سے معرفہ ہے مذکر موننس میں سے مذکر ہے واحد تسنیہ جمع میں سے واحد ہے اور متمکن غیر متمکن میں سے متمکن ہے اسم متمکن کی سولہ قسم میں سے یہ تسنیہ ہے تسنیہ جو ہے وہ باقیدہ تسنیہ نہیں ہے معذرت کے ساتھ یہ الرحمن رحمن یہ مفرد منصرف صحیح ہے پہلی قسم ہے الرحیم اسی طرح معرفہ نکیرہ میں سے معرفہ ہے مذکر موننس میں سے مذکر ہے وائد تسنی جمع میں سے واحد ہے اسم و تمکن کی پہلے قسم ہے مفرد منصرف سے قل هو اللہ احد قل اسم فعل اور حرف میں سے فعل ہے کیسے پتہ چلا علم السرف پڑھ کے پتہ چلا ضروری نہیں ہم ہر چیز کو علامت کے ذریعے سے پچانے ویسے علامت ایک اس میں پائے جاری عمر ہونا بھی فعل کے علامت ہے لیکن عمر ہونا کیسے پتہ چلا ہم کو کیونکہ ہم نے علم السرف پڑھ لیا ہم نے علم السرف میں پڑھا کہ جب اجوہ فواوی ہو تو اس کا جو عمر کا جو واحد مذکر حادر کا سیغہ ہوتا ہے وہ فل کے وزن پر ہوتا ہے فل جسے قل فعل یہ فل اسے چکے عین کلمہ گر چکا ہے تو یہ فعین لام میں سے عین گر چکا تو بچا فا اور لام تو یہ فل کے وزن پر ہوتا ہے قال یقول اسے قل ہم پڑھ چکے ہیں اصل میں تھا اقول واؤ متحرک ما قبل حرفی صحیح ساکین واؤ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی دی تو یہ بنا اقول حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی وہ گر گیا یہ بچا قول واؤ کو اشتماع ساکین ان کی وجہ سے گرا دیا تو یہ بچا قل یہ ہو گئی اس کی تعلیل ٹھیک ہے مورب اور مبنی میں سے یہ مبنی ہے کیونکہ یہ عمر حاضر ہے عمر حاضر مبنی اصل تین ہیں ان میں سے ایک عمر ہے عمر حاضر جائے وہ مبنی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سیغہ واحد مذکر حاضر گردان عمر حاضر معروف باپ نصرہ ینسرو اور ہفت اقسام میں سے اجوف واؤی ہے ہوا ضمیر ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ اچھا قل کا ترجمہ ہے کہو قالہ کا مطلب ہے اس نے کہا قل تم کہو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اے نبی آپ کہیے ٹھیک ہے ہوا وہ یہ اسم فعل اور حرف میں سے اسم ہے اور معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے کیونکہ زمیر معرفہ ہوتی ہے اور مذکر موننس میں سے یہ مذکر ہے کیونکہ موننس کے لیے یہ کی زمیر آتی ہے واحد تصنیہ اور جمع میں سے واحد ہے کیونکہ تصنیہ کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہما آتے ہیں اور متمکن غیر متمکن میں سے یہ غیر متمکن ہے کیونکہ یہ زمیر ہے زمائر ستر ہیں سب کی سب اس میں غیر متمکن میں شامل ہو کر مبنی ہوتی ہیں یہ ہمیشہ ہوا رہتا ہے کبھی یہ ہووی یا ہوو نہیں ہو جاتا عامل کے بدلنے سے یہ ہوا ہی رہے گا البتہ جب اس کی شروع میں عامل جار رہا آئے گا تو پھر یہ ہوا نہیں آئے گا کیونکہ ہوا ضمیر مرفوع ہے ضمیر منصوب الگ ہوتی ہے پھر ضمیر مجرور الگ ہوتی ہے ضمیر منصوب ہے جسے زربہو اور ضمیر مجرور ہے جسے لہو ضمیر منصوب اور مجرور کی بناوٹ ایک جسی ہوتی ہے وہ متصل ہو جاتی ہے اور ضمیر منسوب منفصل بھی ہوتی ہے وہ ہے ایعہو لفظ اللہ یہ ہم پڑھ چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اس میں لفظ اللہ پر بات ہو گئی احعظن اسم فعل اور حرف میں سے اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے تنوین صرف اور صرف اسم پر داخل ہوتی ہے فعل اور حرف پر داخل نہیں ہوتی آگے معرفہ نکیرہ میں سے یہ نکیرہ ہے کیونکہ معرفہ کی سات قسموں میں سے نہیں ہے مذکر مونس میں سے مذکر ہے کیونکہ مونس کی چار علامتوں میں سے ایک بھی علامت اس میں پائی نہیں جا رہی اور واحد تسنیہ اور جمع میں سے یہ واحد ہے کیونکہ یہ تسنیہ اور جمع نہیں ہے متمکن غیر متمکن میں سے متمکن ہے اس متمکن کی سولا قسموں میں سے پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح اس کی حالت رفی پیش کے ساتھ آتی ہے اور یہ مرفو ہے کیونکہ یہ خبر ہے ہوا مبتدہ کی ہوا مبتدہ مرفو لفظ اطلا خبر اول اور لفظ اعاد خبر ثانی اس کی ایک ترقیب اور بھی ہو سکتی ہے ہم ہوا کو ضمیر شان مان لیں اور لفظ اللہ مبتدہ اور احدن اس کی خبر آگے اللہ اس سمت لفظ اللہ پر بات ہو گئی اس سمت معارف اور اسم فیل اور حف میں سے اسم ہے کیونکہ اس کے اوپر علف لام داخل ہے معارفہ نکیرہ میں سے معارفہ ہے مورف باللام ہے مذکر موننس میں سے مذکر ہے واحد تسنیہ جمعہ میں سے واحد ہے متمکن غیر متمکن میں سے متمکن ہے اس متمکن کی سولا قسم میں سے پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح لم یلد اسم فیل حرف میں سے فیل ہے اور فیل میں سے اب اس کا سیغہ بتانا ہوگا گردان بتانی ہوگی باب بتانا ہوگا ہفت اقسام بتانے ہوں گے سیغہ واحد مذکر غائب ہے گردان فیل نفی جہد بلم معروف اور باب جو ہے وہ زربہ یزریبو ہے ولدہ یلیدو اصل میں تھا یولیدو زربہ یزریبو یزریبو کے وزن پر اصل میں تھا یولیدو ہفت اقسام میں سے یہ مثال واوی ہے اس کی گردان بنے گی اچھا قل کی گردان ہم نے نہیں پڑھی قل قولا قولو قولی قولا قلنا لم یلید کی گردان بنے گی ولم یولد میں جو واو ہے یہ حرف ہے اسم فیل اور حرف میں سے حرف ہے اور حروف عاطفہ میں سے یہ ہے واو کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتا ہے مبنی ہے حروف ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں مبنی اصل کی تین قسموں میں سے ایک حروف ہے اور حروف عاملہ غیر عاملہ میں سے یہ ہے غیر عاملہ میں سے عمل نہیں کرتا البتہ جب یہ قسمیہ ہوتا ہے تو یہ پھر حروف جارہ میں ہوتا ہے اور یہ اپنے ماباد کو مجرور کر دیتا ہے جیسے واللہ ہی اللہ کی قسم یہ قسمیہ نہیں ہے عاطفہ ہے جو کہ عامل نہیں ہوتا لم یولد یہ لم یلد کی طرح ہے لم یلد معروف ہے یہ مجہول ہے نفی جہد بلم مجہول باقی ساری تفصیلات وہی ہوں گی ولم یکن لہمیں واؤ پر بات ہو گئی لم یکن اور لم یلد ایک جیسے سیغے ہیں باپ کا فرق ہے یہ باپ ذربہ یزریبو ہے لم یلد اور لم یکن کانا یکونو باب نصر ینسورو لہو لہو میں لام حرف جر ہے اور ہو ضمیر جو ہے یہ مجرور ہے ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے اور لام جارہ جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کے لیے اور ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ لہو کا مطلب ہے اس کے لیے یعنی اس کا کفو ون اسم فیل اور حرف میں سے اسم ہے تنوین کی وجہ سے پتہ چلا معارفہ نکیرہ میں سے نکیرہ ہے معارفہ کی ساتھ قسموں میں سے کوئی نہیں ہے مذکر منس میں سے مذکر ہے واحد تسنی جمع میں سے واحد ہے اسم متمکن کی پہلی قسم ہے مفرد منصریف صحیح آپ کہہ سکتے ہو یہ مفرد منصریف جاری مجرہ صحیح کیوں نہیں کیونکہ اس کے آخر میں واو بھی آ رہا ہے اس لیے کہ جاری مجرہ صحیح دلون وہ تب بنتا ہے جب آخر میں واو یہ جا ہو اور اس سے پہلے والے پر سکون ہو فا اگر ساکن ہوتا ہے یہ ہوتا کف ون تو ہم کہتے ہیں یہ دلون والے قسم ہیں چونکہ فا متحرے کے اس لیے بفرد منصریف صحیح پہلے قسم بنے گی احیدن یہ معارفہ نکیرہ میں سے نکیرہ اور مذکر منس میں سے مذکر واحد تسنی جمع میں سے واحد اس پر بات ہو گئی جہاں احیدن آیا ہوا تھا تو ہم نے سورہ اخلاص پوری کی پوری الہم دلالہ مشکر لی اس کی اور اس میں لم یلد کی گردان بھی آگئے لم یولد کی گردان بنے گی لم یکن کی گردان بنے گی امید کرتا ہوں آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا دعا کیجئے میری طبیٰ ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو مزید دورہ سرف اور نہو کی مشکے کرواؤں گا اور اس مشک کے ساتھ ساتھ ہم سرف اور نہو کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے ایک ایک کر کے تو اس سے ہماری سرف اور نہو کی جو کمی ہیں وہ پوری ہو جائے گی